اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُودِ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ وَالَمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَأْنَدُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ موضوع گفتگو مسافر کی نماز اور روزے سے متعلق چند احکام پہلے مرحلے میں جانوЙ توجہ دلائیں دوبارہ کہ جب بھی کہا جائے کہ نماز قصر ہو جاتی ہے تو اس سے مراد ہے چار رکعتی نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے یعنی چار رکعتی دو میں بدل جاتی ہے چار رکعتی نماز ہیں ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں لیکن فاجر کی نماز قصر نہیں ہوتی یعنی دو رکعت ہی رہتی ہے اسی طرح سے مغرب کی نماز بھی قصر نہیں ہوتی وہ تین رکعت ہی رہتی ہے اور جب بھی توزر مسائل میں یا فقی کسی کتاب میں آپ دیکھیں کہ مسافر چار رکعتی نماز کو دو رکعت نماز کی صورت میں انجام دے تو یہاں پر مسافر سے مراد ہوگی ایسا مسافر کے جس میں نماز قصر کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے لیکچر میں کیا چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز قصر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مکمل بھی پڑھی جا سکتی ہے ان میں سے پہلا مقام ہے مکت المکرمہ اور اب اگر اس میں احتیاط دیکھی جائے کہ کیا کی جا سکتی ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد الحرام سابقہ دور میں بھی تھی ایسی جگہ تو قطعا نماز آپ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کون یہ بات ہو رہی ہے مسافر کی لیکن اگر کوئی دس دن ہے خان کعبہ کے پاس یعنی مکت المکرمہ میں دس دن ہے اس پر تو لازم ہے کہ نماز کو مکمل پڑے پس مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے کہاں پر مکت المکرمہ میں تو اسے اختیار ہے کہ وہ دو یا تین دن اگر مکت المکرمہ میں ہے تو چاہے وہ نماز مکمل پڑے اور چاہے وہ نماز قصر پڑے کیونکہ قصر کا اس کے پاس آپشن ہے لیکن جو دس دن یا دس دن سے زیادہ رکا ہے وہ قصر نہیں پڑھ سکتا پس جب بھی کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ جس شخص کی نماز قصر ہے وہ مکہ میں نماز مکمل بھی پڑھ سکتا ہے البتہ کونسی جگہ پر یہ احتیاط کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہاں پر سابقہ دور میں بھی مسجد الحرام تھی کیونکہ ایک وہ علاقہ ہے مسجد الحرام کا کہ جو سابقہ دور میں بھی تھا ایک وہ ہے کہ جو اب نیو کنسٹرکشن میں اس کو ایٹ کیا گیا ہے تو بعض مراجعہ خدسان امام خمینی احتیاط فرماتے ہیں کہ فقط اس جگہ نماز مکمل یا قصر کا اختیار ہے مسافر کے لئے یعنی جس کو نماز قصر پڑھنی ہے اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ مکمل پڑے چاہے وہ قصر پڑے مسجد الحرام کے اس حصے میں کہ جو سابقہ دور میں بھی مسجد الحرام کا حصہ تھا اور نئے حصے کے بارے میں احتیاط کی جائے کہ وہاں پر نماز اگر یہ مسافر ہے تو قصر ہی پڑھے باقی مراجعہ فرماتے ہیں کہ پورے مکہ میں بھی نماز قصر یا تمام پڑھی جا سکتی ہے کس کے لئے کہ جس کی نماز قصر ہو بلکل یہی مسئلہ ہے مدینہ المنورہ کے بارے میں اور مسجد النبوی کے بارے میں کہ پورے مدینہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس جگہ نماز مسافر یعنی وہ شخص جس کا قیام مدینہ میں دس دن سے کم ہے تو وہ مسجد الحرام کا وہ حصہ کہ جو سابقہ دور میں بھی مسجد میں تھا چاہے نماز مکمل پڑے اور چاہے نماز قصر پڑے تیسری جگہ کے جہاں پر نماز قصر پڑھنے والے پر جائز ہے کہ وہ مکمل بھی پڑھ سکتا ہے اور پھر بتاتے چلیں کہ اگر کوئی دس دن سے زیادہ رکھا ہے تو اس کو نماز مکمل پڑھنی ہے یہ گفتگو ہے اس شخص کے لئے کہ جو دس دن سے کم رکھا ہے تو وہ مکمل بھی پڑھ سکتا ہے تو تیسری جگہ ہے مسجد کوفہ کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے مختلف انبیاء نے اور آئمہ علیہ السلام نے خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی وہ امامت اور خلافت ظاہری کا مرکز تھا اور امام زمان علیہ السلام کی بھی خلافت کا وہ مرکز ہوگا جوہلا کے درمیان جو باز نظریات اور خصوصاً پاکستان میں پھیل رہے ہیں اور خصوصاً پھیلائے جا رہے ہیں اور خصوصاً وہ افراد کے جو کنبرٹ ہو کے مذہب حق اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ وہ کنبرٹ ہوئے نہیں ہیں ان کو بظاہر شیعوں میں فتنے کے لئے داخل کیا جا رہا ہے انہی میں سے باز کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد مقتل ہے اور مسجد میں نہ جائے جائے معذللہ جبکہ ایسا نظریہ قطعاً بادل نظریہ ہے تو اس سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر مسجد مقتل ہے معذللہ تو مسجد کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا امیر المؤمنین کو ضربت لگی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بعد میں امام حسن نے نماز پڑھی امام حسن نے نماز پڑھی باقی عائمہ نے نماز پڑھی اور جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو ان کی خلافت اور ان کی حکومت کا مرکز یہی مسجد کوفہ ہوگی پس ان جوہلہ کو جواب یہ دینا چاہیے کہ اگر تم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو دلیل یہ ہے کہ تم مولا امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہو اور کیونکہ وہاں پر ان کو ضربت لگی تم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تو کہا جائے گا کیا تمہیں زیادہ محبت مولا امیر المؤمنین سے یا امام حسن امام حسن کو زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے بعد میں وہیں پر نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی اور باقی عائمہ نے بھی نماز پڑھی اور امام زمان علیہ السلام کی وہ امامت اور خلافت کا مرکز ہوگی یعنی مسجد کوپا تو یہ تو ایک مختصر سے گفتگی تھی ان جوہلہ کے جواب کے بارے میں اس دعانی توجہ رہے کہ بعض نظریات جو پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں وہ بلکل غلط نظریات مثال کے طور پر کہ مسجد میں نہ جائے جائے یہ مقتل ہے یہ وہ نظریات ہیں جو بعض منافقوں نے اور بعض ملنگ ٹائپ لوگوں نے پھیلائے اور اسی قسم کے نظریات اہل سنت میں بھی بعض زگا پائے جاتے ہیں کہ ہم طریقت کو مانتے ہیں شریعت کو نہیں مانتے یہ بھی بلکل ایک باطل جملہ ہے کیونکہ جو بھی شریعت کا انکار کرے بلا شک وہ انبیاء کی بیسات اور نبوبت کے حدف کا انکار کرتا ہے اور اسے ہمیں بتانا چاہیے کہ شریعت کو ماننا واجب ہے اور اگر اس بتانے کے بعد بھی وہ شریعت کو نہ مانے اور شریعت کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا تو تیسری جگہ ہے مسجد کوفہ مسجد کوفہ کا بھی وہ قدیم حصہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہاں مسجد کوفہ تھی وہاں پر اگر کوئی شخص دس دن سے کم رکا ہوا ہے کوفہ میں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ قصر نماز پڑے یا تمام نماز پڑے یعنی مکمل چوتھی جگہ کہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ قصر یا تمام پڑے وہ ہے حرم امام حسین خصوصاں گمبد اور اردگرد کا حصہ جس کے بارے میں احتیاط ہی کی جاتی ہے تقریباً ساڑھے گیارہ میٹر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے ذریعہ متحر کے اردگرد کا جو علاقہ ہے اور جب ذریع سے آپ ساڑھے گیارہ میٹر فاصلہ مانیں گے تو تقریباً یہ دائرہ سے بن جائے گا اور اس دائرے میں مسافر کے لئے جائز ہے کہ چاہے وہ قصر نماز پڑے اور چاہے وہ مکمل نماز پڑے یہ تو تھے مختصر سے مسائل چند ان مقامات کے بارے میں جن کی تعداد چار ہے کہ جہاں پر مسافر یعنی جس کی نماز قصر ہے وہ چاہے قصر پڑے یا تمام پڑے اگر کوئی شخص بھول کے جس پہ قصر نماز واجب تھی چار رکت نماز پڑھ لے تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ دو رکت نماز قصر کی نیت سے پڑے کیونکہ مسافر کے لئے چار رکت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے بھول کے پڑھ لی اس نے کام حرام نہیں کیا اگر کوئی چار رکت کی نیت سے نماز شروع کر دے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ مجھے دو رکت پڑھنی تھی تو یہ دو رکت پہ نماز کو مکمل کر لے اسی طرح سے اگر کوئی تیسری رکت میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھے دو رکت نماز پڑھنی تھی وہ بیٹھ جائے اور نماز کو مکمل کرے لیکن تیسری رکت میں کب تک اگر رکو سے پہلے یاد آ جائے لیکن اگر رکو میں یا رکو کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز باطل مانی جائے گی اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے دو رکت قصر کی نیت سے تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ جو سفر میں ہے اسے قصر نماز پڑھنی ہے اب اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ چاہے سفر میں ہو تو بھی نماز جو قضا کے طور پر انجام دے وہ دو رکت ہی انجام دے اور اگر یہ اپنے بطن میں واپس پہنچ چکا ہے فرض کریں کسی کی نماز قضا ہو گئی تھی سفر میں اب یہ اپنے گھر واپس پہنچا ہے اور یہ نماز کو جو نماز قضا ہوئی تھی اسے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے تو کہا جائے گا کیونکہ اس پر سفر میں دو رکت نماز واجب تھی تو اسے اسی دو رکت نماز کو قضا کے طور پر انجام دینا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ گھر میں آ چکا ہے تو یہ چار رکت پڑھے گا پس اسی مسئلے کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس کی نماز قضا ہوئی ہے جبکہ اس پر واجب تھی چار رکت نماز تو اس کو چار رکت قضا کرنی ہے اور جس پر چار رکتی نماز دو ہو گئی تھی یعنی وہ سفر میں تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی تو اسے دو رکت نماز ہی کو قضا کی صورت میں انجام دینا ہے مسافر کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد تیس دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرے یعنی تاقیبات کے زور پر انجام دے خصوصا نماز زہر عیسر اور مغرب کے بعد اور بہتر ہے کہ خصوصا نماز زہر عیسر اور مغرب کے بعد تیس دفعہ کے بجائے ساٹھ دفعہ اس ذکر کو زبان پر جاری کرے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خدا بند تبارک فتا اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرہ